ایک ایسی سمسیہ ہے جس کے وسیع میں پرائہ بار بار پوچھا جاتا ہے بچوں کا بباہ نہیں ہو رہا ہے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے بچوں کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے جہاں کہیں پر بھی پریاس کرتے ہیں بات نہیں بنتی ہے اس بات کو لے کر کہ ماتا پتہ بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ چنتت ہیں تو آج کس ویڈیو کو دھیان پور وقت جرور دیکھیں ماتر پانچ منٹ میں آپ کا سارا ٹینکشن دور ہونے والا ہے اس وشہ کو لے کر کے میرا جو لاکھوں لوگوں کے ساتھ انبھو رہا ہے آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اسپیسلی میں میریج سے ریلیٹیڈ ہی کنڈلیاں دیکھتا ہوں اسپیسلی جوتس گرو جی یوٹیوب چینل پر شادی ویباہت سے سمبندی تھی میں آپ لوگوں کو جانکاری دیتا ہوں ایسے میں ہوتا کیا ہے میں نے بہت بار انبھو میں دیکھا ہے کسی بھی لڑکا یا لڑکی کی شادی کے یوگے عمر ہو جاتی ہے اور بار بار پریاس کرنے کے بعد بھی کہیں پر بھی بات نہیں بنتی ہے تو ایسی استطیق میں بہت زیادہ جو مانسک کشت ہوتا ہے مانسک پریشانی ہوتی ہے وہے ماتا پتا کو ہوتی ہے اور سوہاوک بھی ہے کیونکہ ماتا پتا کی سب سے بڑی دولت جو ہوتی ہے وہے سنتان کے روپ میں ہوتی ہے اور سنتان کا سمیہ پر بیواہ نہ ہو تو ماتا پتا کو بہت زیادہ مانسک کشت ہوتا ہے تو دیکھیں پریادرسکوں سب سے پہلے میری بات آپ دھیان پور وقت سنیں کسی بھی لڑکا یا لڑکی کی شادی کے یوگے عمر ہو جاتی ہے اور جب آپ پریاس کرتے ہیں بار بار تو بیواہ کا جو یوگ بنتا ہے شادی کا رشتہ پکا ہونے کا جو یوگ بنتا ہے یہ آپ کے گرہ نقشتر یوگ سنیوگ پربو کرپا کے اوپر ہی نربر ہوتا ہے کبھی بھی جور جبر دستی یا آپ کے بہت زیادہ پریاس سے کبھی بھی شادی کا رشتہ پکا نہیں ہوگا جب تک یوگ سنیوگ پربو کرپا پربو آشرباد ایک سب سنیوگ نہیں بنتا ہے تب تک آپ کا لاکھ پریاس بھی ویرث جاتا ہے بات نہیں بن پاتی ہے اس لئے میری بات کو دھیان پور وقت آپ سمجھیں ویرث میں جو آپ بہت زیادہ چنتہ کر رہے ہیں بہت زیادہ جو ٹینشن کر رہے ہیں اسے آج سے ہی ختم کر دیجئے کیونکہ ہوتا کیا ہے جب کسی لڑکا ہے لڑکی کی شادی کے یوگی عمر ہو گئی اور بار بار پریاس کے بعد بات نہیں بنتی ہے تو ہمارا مائنڈ بہت زیادہ نیگیٹیو چنتن کرنے لگتا ہے آپ دن رات صوبے شام بہت نگاراتمک سوچنے لگتے ہیں بہت نیگیٹیو سوچنے لگتے ہیں ابھی تک ہوا نہیں ہے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا یعنی دن رات آپ اسی وشہ میں سوچ کر کے چنتہ گرست رہتے ہیں تو ایسا کرنے سے کہیں کہیں ہمارا جو مائنڈ ہے بوڈی ہے وہ اس پرکار کے ہارمونز اس پرکار کے سیلز ریلیز کرتی ہے جب آپ دن رات اسی وشہ میں چنتہ گرست رہیں گے اور پھر اس عوضی کے بیچ میں کئی بیوہا کے لیے بات بھی چلتی ہے تو جو آپ کا عورہ دوشت ہو جاتا ہے نیگیٹیو ہو جاتا ہے بہت بات نہیں بننے دیتا ہے اس لئے پلیج میری بات کو اچھے سے سمجھئے دن رات چنتہ کرنا بلکل بند کر دیں شادی بیوہا کی جو سمجھے ہے یہ پربو چرنوں میں آپ رکھ دیجئے کہ پربو آپ کی مرجی ہے جیسا چاہیں جو آپ کو اچھت لگے آپ سنیوگ بنا دینا ایسا من کو بنانا تھوڑا کٹھین جرور ہے لیکن میرا ایک وشیش نویدن ہے ماتا پتہ سے کہ بہت زیادہ ٹینشن چنتہ بلکل ہی نہ کریں کیونکہ ایسے ایسے لوگوں سے بھی میری بات ہوتی ہے جو ماتا پتہ رات کو سو نہیں پاتے ان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے بچوں کے بیوہا کو لے کر کے اتنے پریشان ہیں تو میرا ایک ہی نویدن ہے کبھی بھی شادی بیوہا جو شادی کا رشتہ پکا ہوتا ہے یہ یوگ سنیوگ گرہ نقشتر کی صبح استطیع آنے پر ہی ہوتا ہے پربو کرپا سے ہی ہوتا ہے آپ بہت زیادہ پریاس کریں گے تو بلکہ پریاس بہت زیادہ کر رہے ہیں کوئی رشتہ آیا اور آپ بار بار اسے کول کر رہے ہیں بار بار اپنی کوششیں کر رہے ہیں تو بلکہ میں نے انوہو میں ایسا دیکھا ہے کہ شادی بیوہا کا کاریہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پریاس کرنے سے بلکہ بنی ہوئی بات اور بگڑ جاتی ہے کیونکہ ایک مائنڈ کی فطرت ہوتی ہے کہ آپ کسی بیوہا کو بار بار کول کر رہے ہیں بار بار میسیج کر رہے ہیں اور سامنے والا بیوہا کہیں کہیں آپ سے اتنا کنیکٹ نہیں ہو پارا اور آپ اپنا پورا ایک دم پریاس لگائے ہوئے ہیں صبح شام اس کو کول کر رہے ہیں تو ہمیشہ سامنے والا بیوہا اس بات کو نیگٹیو لے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی دکت ہے یہ اتنا پریاس کیوں کر رہے ہیں کیونکہ شادی بیوہا کا کاریہ ہی ایسا ہوتا ہے تو میرا یہ انبھو رہا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرا جو انبھو بنا وہ آپ لوگوں سے نویدیت کر رہا ہوں جب شادی بیوہا کے یوگی عمر ہو جائے تو کچھ چیزیں میں آج بتا بھی رہا ہوں آپ کو یہاں پر صرف آپ انہیں چیزوں کو فولو کریں بہت زیادہ ٹینشن چنتہ بلکل نہ کریں اور اس کاریہ کو پربو چرنوں میں سپرد کر دیں کہ پربو جیسا آپ کو اچیت لگے آپ ویسا کریے اس میں سب سے زیادہ دھیان رکھنے کی بات کیا ہے جب بھی آپ کے بیٹا یا بیٹی کی شادی کے رستق لیے آپ بات کرتے ہیں یا آپ کے گھر کوئی دیکھنے والے آتے ہیں یا آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دن کا چین پرو پر کریں گرووار یا شکرووار کا دن ڈیسائیڈ کریے گرووار یا شکرووار کا جو دن ہوتا ہے یہ شادی بیوہ کی چرچہ کے لیے یا رستہ دیکھنے جانے کے لیے سروتم کہا گیا ہے یا آپ اپنے گھر سے شادی بیوہ کے رستے کے لیے بات کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو جرور دھیان رکھیں گھر سے تھوڑا سا گھر کھا کر کے آپ نکلئے اور آپ کے گھر کوئی دیکھنے والے آ رہے ہیں تو ان کے آگمن سے پہلے اس دن آپ تھوڑا سا گھڑ کا سیون کر لیں یہ بہت بڑا سبح سوچک ہوتا ہے اس سے شادی بیوہ کے سممند کی جو چرچہ ہوتی ہے وہ سفلتہ تک جاتی ہے اور ایک بہت وشیش مہتوپون بات ہے لڑکوں کے یادی بیوہ میں نرنتر ولمب چل رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے جس لڑکے کا بیوہ نہیں ہو رہا وہ سویم کر سکتا یا ماتا پتا کر سکتے ہیں گھر کے پوجائستان میں گھیکہ دیپ پرجولیت کر کے سفید رنگ کے آسن پر بیٹھ کے یا کسی بھی آسن پر سفید رنگ کا کپڑا بیچھا کر کے اوم سوم سکرائنمہ اس بیج منتر کا ایک سو آٹھ بار جب پرتی دن کرنا پرارم کر دینا چاہیے اور لڑکیوں کے بیوہ میں یہ دیدیری ہے تو جس کنیا کا بیوہ نہیں ہو رہا ہے وہ سویم کر سکتی یا ماتا پتا کر سکتے ہیں گھر کے پوجائستان میں گھیکہ دیپ پرجولیت کر کے پیلے رنگ کے آسن پر بیٹھ کے یا کسی بھی آسن پر پیلے رنگ کا کپڑا بیچھا کے بیٹھیں اوم بریم بھریس پتہ یہ نمہ ہے اس بیج منتر کا ایک سو آٹھ بار جب کریں اسے لگاتار اپنی دنچریہ بھی سامل کر لیجئے یہ اتنے پاورفل بیج منتر ہیں کہ یہ بیوہا یوگ کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں شادی کے یوگ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور جلدی سے جلدی ویبھا کا سنیوگ جرور بن جاتا ہے میرا اب وشیش تہنیوی دن تو یہ ہے کیونکہ ایسے بہت سے ماتا پتہ سے میری بات ہوتی ہے بہت ہی زیادہ مانسک پیڑا سے گجر رہے ہیں پلیج آپ دن رات کی ٹینشن چنتہ کرنا بند کر دو کیونکہ ہر ویکتی کے گرہ نقشتر کی استطیاں الگ ہوتی ہے بہت بار میں نے انبہو میں دیکھا ہے کہ بہت یوگیاں بہت گنوان بہت اچھے فیملی سے فیملی بیکگراؤنڈ بہت اچھا ہے ایسے لڑکے لڑکیوں کی بھی شادی نہیں ہو پاتی ہے لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی تو میں نے انبہو میں بھی دیکھا ہے کہ ایسے بلکل ایوگیاں جو کسی بھی طریقے سے کچھ نہیں ہے جیوان میں نہ ان کا کوئی فیملی بیکگراؤنڈ ہے نہ کچھ ہے نہ ان کی کوئی ایجوکیشن اس طرح ہے ایسے لڑکے لڑکیوں کا بھی ویوہا کے لئے بہت جلدی بہت اچھے سنیوگ بن جاتے ہیں اس لئے آپ بلکل چنتہ مکت رہیے ویوہا کا سنیوگ ویوہا کا سممند شادی کا رشتہ پکہ ہونے کا سمیں آپ کے گرہ نقشتر کی چال پر نربھر کرتا ہے پرہوک گرپا پر نربھر کرتا ہے آپ کے بڑوں کے آشرباد پر نربھر کرتا ہے کبھی بھی جور جبردستی سے کبھی بھی شادی کے رشتے پکے نہیں ہوتے یہ ایک ایسا کاری ہے جو اپنے آپ سمیں اور سنیوگ بننے پر اپنے آپ ہی پکہ ہو جاتا ہے آپ کو صرف اپنی طرف سے اپنا بیشت پریاس رکھنا ہے جو بھی منتر جاپ ہوتے ہیں جو بھی شگر بیبہہ کے لئے اپائی ہوتے ہیں ان کا پروپر انوشن کریں اور ویرث میں زیادہ دیماغ پر بلکل بھی جور نہ دیں تو پہلی بات تو یہ ہے ہوئی کہ چنتہ کرنا آج سے ہی بند کریے تھوڑا سا آپ سمجھ یہ دوسری بات ہے شادی بیبہہ کے رشتے کے لئے بات کریں گے تو آپ گروہ وار اور شکروہ وار کا دن رشائیڈ کریں جس لڑکا لڑکی کا بیبہہ نہیں ہو رہا ان کے لئے میں نے جیسے شکر اور گروہ کی بیج منتر کا نیم بتایا اس کا پالن کریں اور چوتھی بات ہے اتنا سب کرنے کے بعد بھی یہ سمجھ نکل ہی رہا ہے کچھ بھی سفلتا نہیں مل رہی ہے تو پھر کسی اچھے یوگی جوتشی کے دوارہ آپ اپنے بیٹا یا بیٹی کی ڈیٹو برث ٹائم بھیج کر کے کنڈلی کیلکولیٹ کروائیں یا آپ کے بیٹا یا بیٹی کی ہست ریخہ چیک کروائیں اس سے پروپر کیلکولیشن میں پتا لگے گا کہ اس کا بیبہہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اور جو پرابلم ہے اس سے ریلیٹیڈ اپائی کریں گے تو شکر بیبہہ ہونے کا جلدی سے جلدی شادی کاریستہ پکا ہونے کا اوشی یوگ بن جائے گا تو میرے جوتیس گرو جی یوٹیوب چینل پر جتنے بھی درشک جھوڑے ہوئے ہیں میں اپنے اسٹ دیو کے چرنوں میں پرانام کرتا ہوں کہ بیوہہ کو لے کر کے جتنے بھی لوگ چنتے تھے ہیں جتنے بھی لوگ پریشان ہے جتنے بھی ماتاپیت اپنے بچوں کے بیوہہ کو لے کر کے پریشان ہے ہے اسٹ دیو بھگوان ہے حنوان جی مہاراج ان کا منورت جلدی سے جلدی پونڈ کرنا تو پریادرشکوں ان باتوں کو آپ جرور دھیان میں رکھیں اور بہت زیادہ ٹینشن لینے کا بلکل بھی جرورت نہیں ہے آنندیت رہیے پرشن رہیے جتنے آنندیت رہیں گے پرشن رہیں گے آپ کی اورہ اتنی ہی اٹریکٹیو ہوگی آپ کی اورہ جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ ایفیکٹیو ہوگی آپ کے مائنڈ کی بوڈی کی جو وائیبریشن ہے وہ اتنی ہی زیادہ ایفیکٹیو ہوگی اور جب بھی شادی بھی وہاں کے لئے چرچہ چلے گی تو ترنت سفلتہ کا سنگیوب بن جائے گا تو میرے ان باتوں کو جرور دھیان رکھیں اور میرے ایک وشیش نبیدن ہے یہ جانکاری سچ میں آپ کو من کو چھوٹی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پلیز جرور شیئر کریے تاکہ اس ویڈیو کا لاب دوسرے لوگوں کو بھی پرابت ہو سکے میرے دوارہ اپنی جنم پترکا کا سائنٹیفک سٹک جوتیشے وشلیشن کروانا چاہتے ہیں تو جو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے آپ مجھے یہاں پر سمپر کر سکتے ہیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے خود سے جاننا چاہتے ہیں کہ شادی کب کہاں کیسے ہوگی کیسا جیبن ساتھی ملے گا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک بار جوتیس گرو جی یوٹیوب چینل کی پلیلسٹ جا کے جرور چیک کر لیجئے گا وہاں سے لاکھوں لوگ لابانویت ہو چکے ہیں آپ کو بھی نشت روپین لاب پرابت ہوگا تو پریادرشکوں آج کے لئے اتنا ہی تھا آپ پرشن رہیے سدا مشکراتے رہیے اور جن باتوں کو آج کس ویڈیو میں میں نے بتایا ان کو جرور فولو کریں آج کے لئے اتنا ہی تھا دیکھتے رہیے گا آپ ہمارا جوتیس گرو جی یوٹیوب چینل